امام اکبال میرا بالی آج ہم اس بالی کی بات کرتے ہیں میرے بھائی نے کہا ڈاکٹر علامہ اکبال کے لیے انیس سو بائیس میں انہوں نے شکوہ لکھا اور انیس سو تیس میں شکوہ جواب شکوہ لکھا اور انیس سو تیس میں ہی علاباد کے مقام پر گول میز کانفرنس میں دو قومی نظریہ کا پیش کرتے ہوئے تصور پاکستان کو وہاں پر پیش کیا گیا سب سے پہلی مرتبہ تصور پاکستان جو انہوں نے دیا جو اپنے خواب خواب گیا انہوں نے وہاں سنایا اور اس قوم کے لیے پاکستان کا نام تجویز کیا وہ انیس سو تیس میں گول میز کانفرنس میں علاباد میں کھی اور سب سے پہلے کسی نے اکبار ڈے بھی منایا اس کا نام محمد علی جنارخا اور پاکستان بننے سے سات سال پہلے انیس سو چالیس میں اکبار ڈے بھی منایا گیا یہ محمد اقبال فکر فلسفہ حکمت اور انسانی مسائل سوشل سائنسز اور اس میں ہر چیز اس نے قرآن سے ہی حاصل کی اور قرآن سے ہی کی یہ اجاد ہے سواری وہ ساری کے ساری چیزیں قرآن سے ہی ہیں ان کا فلسفہ ایک سید نظیر نیازی صاحب سے وہ کہتے ہیں حضرت آپ نے فلسفہ کان سے لیا آپ نے فلسفہ کئی نٹسے سے تو ہی لیا اس کی اس چطوری علامہ اقبال کہتے ہیں کل آنا اس نے کہا جی کل میں آپ کو بتاؤں علامہ اقبال صاحب پاس وہ والے دن جاتے ہیں تو وہ بڑے کبھی میں کاغذ کلم کتاب بکوری لے کے گئے آج میری فلسفہ وہ تحریر کرائیں گے فلسفہ بتائیں گے فلسفہ کہاں سے آیا کس طرح آیا کہتے ہیں قرآن اڑھا لاؤ اور سورہ عشر کا آخری نقوب بڑھو یہ میرا فلسفہ ہے یہاں سے میرا فلسفہ شروع ہوتا ہے اور یہی پہ میرا فلسفہ ختم ہوتا ہے سوال اللہ سوال اللہ اور وہ سورہ ہے عشر کا آخری ربور میں کیا تھا اے لوگو ان لوگوں کی مانت مت ہو جانا جو اللہ کی خودی سے غافل ہو جاتے ہیں جو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور اگر تم اے ان لوگوں میں شامل رہے تو تم فاسق کلاو گے فاسق کلاو گے آج ہم دن منا رہے ہیں اس مرد کرندر کا اس اسلام کے مجاہد کا اس مرد مومن کا اس شخص کا جس نے مسلمانوں کے مسلمانوں کے نوجوانوں کو اور عمد مسلمہ کے لیے آفا کی پیغام دیا آفا کی پیغام کیا تھا شاہین شاہین تھا پیغام آج بتاؤ ہمارے نوجوانوں میں کتنے شاہین رہ گئے اور کتنے گزر رہ گئے کتنے گزر رہ گئے اور کتنے سور رہ گئے بولو کہاں ہیں ہم شاہین سارے وہ شاہین جو آسمانوں پر کمن دانے والے تھے وہ کدہ ہیں وہ شاہین علامہ اقبال صرف پاکستان کے لیے علامہ اقبالوی کا امت مسلمہ کے لیے علامہ تھا جس نے قرآن کی تشریح دی جس نے قرآن کی تشریح دی کے ذکی کہ پوری امت مسلمہ کو جگا جاگو اپنے معاملات میں دیکھو اپنی امت کو جگاؤ اپنے دین سے پیار کرو اپنے محمد کی امت سے اپنے محمد کے ساتھ رہو اپنے محمد کے ساتھ مرو میرے بھائی نے کو ذکر کیا فلسطین کا ہاں بھی کچھ ہے ہی کا صرف فلسطین و حضاب ہے باقی ستاوان حضاب میں سب غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں یہ غلاموں کی جنجیروں میں چکڑے ہوئے ہیں ایک ایسے حکام کی یاد رہے سب سے زیادہ بڑے اعتماد فلسطین کے حق میں دو ممالک میں ہوئے ایک کا نام ہے امریکہ دوسرے کا نام ہے انگلین کترے کا سو گئی ہماری قوم کترے ہمارے شہین موسیقی 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 موسیقی